اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مجید سچا فوڈ زین ویلاغ میں تمام دوست حباب کو السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو امید کرتا ہوں تمام دوست حباب دیکھنے والے سننے والے حاضرین ناظرین مرد عورت بچے بچیاں جوان بوڑے تمام حریعت سے ہوں گے اور دعا کرتا ہوں کہ جو بھی کوئی کسی مشکل پریشانی میں ہے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب عزرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ تمام مشکلیں پریشانی اور مصیبتیں دور کرے اور اپنے پیارے حبیب عزرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے اپنی خاص رحمت سے نوازے تو جی آج ہم اپنے ریسپی کا آغاز کرتے ہیں آج کی جو ہماری ریسپی ہے وہ بریانی ہے کشمیری بریانی تو جی آئیے ہم آپ دورتوں کو اس کا مکمل جو طریقہ ہے جو دیگی طریقہ ہے اس کو زیادہ مقدار میں بنانے کا اور جو شادیوں اور خاص تقریبات کے موقع کے اوپر بنائی جاتی ہیں تو وہ آپ کو ترقیب یا وہ آپ کو ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو یہ ویڈیو کو پورا دیکھیں کوئی بھی اس میں پوائنٹ سکپ نہیں کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کریں اور آل نوٹیفکیشن کو پھر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بہ آسانی سے مل سکے اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور اچھا سا پیارا سا خوبصور سا ایک کمنٹ کریں موسیقی 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 تو جی آجیے شروع کرتے ہیں اللہ کے بعد برکت نام سے جو بڑا محبان خائط رحم کرنے والا یہ جی آپ نے اس کے لئے کٹے ہوئے پیاز لینے ہیں کٹی ہوئی ٹماتر کٹی ہوئی سبز مرچ کٹی ہوئے ادرک اور کٹے ہوئے لیمو لینے ہیں اس کے ساتھ آپ کو چاہیے دلپل مرچ اس کے ساتھ آپ کو ادرک اور جو لیسن اس کا پیسٹ چاہیے اس کے ساتھ آپ کو دہی چاہیے ساتھ میں آپ کو سادہ نمک چاہیے اس کے علاوہ آپ کو آلو بہارہ چاہیے ایرانی والا اچھے والا گرم مسالہ ساتھ میں چاہیے اور برینی مسالہ آپ کو چاہیے شان کمپنی کا بادیاں نے ہتائی ہے جی اور اس کے لئے یہ چار مکس ہے مہران کمپنی کا ساتھ میں یہ ملی ہے کٹا ہوا سبز دنیاں اور یہ اچھے والا گی جو ہے یہ ڈالڈا کمپنی کا یہ ہم یوز کریں گے ہم بنا رہے ہیں جی دس کلو بریانی دس کلو اس میں چکن ہوگا اور دس کلو اس میں چاول ہوں گے یہ ہم نے چاول لے کے تو چاول کو پانی میں بھگو دی ہے یہ جی سیلہ رائے سے ہیں کائنات ہمارے چاول اچھی طرح سے بھگ جو کہیں اب ہم سب سے پہلے چکن کی تیاری کریں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جی سب سے پہلے ہم اس میں گی کو ایڈ کریں گے اور پھر اس کے گرم ہونے کا انتظار کریں گے جب یہ اچھی طرح سے گرم ہو جائے یہ جناب ہمارے پاس دس کلو چکن ہے جو مکس چکن ہے یہ ہم نے دوکھے ہوش کرنے کے لیے رکھا یہ ہمارا گی جو ہے اب تک گرم ہو چکا اس میں ہم پیاس ڈالیں گے اور اس میں چمچ ہلاتے جائیں گے یہ ہمارے بہت پیارے بھائی جانے گی ماشاءاللہ جی اللہ تعالیٰ ان کے اسے تو تندرستی دے اور اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنا خوصی کرم رکھے آپ کو ساتھ میں علاقے کا تھوڑا سے ویزر کرواتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا سبزہ ہے اور کتنی پیاری اور خوبصورت جگہ ہے ماشاءاللہ ہم آپ کو اس میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ سکپ نہیں کریں گے تو ہم انشاءاللہ آپ کو یہ مکمل پورا پرسیجہ جو ہے وہ دکھائیں گے مکمل اس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے پیار جو ان کے براؤنے میں کا انتظار کریں گے تو یہ آپ پھر سے دیکھ لیں کٹا ہوا سبز دنیا ہمارے پاس یہ ہمارے پاس تماتر ادرکی سلائس اور لیمو ہے اور سبز مرچور یہ دلپل مرچ ہے جس کو دڑا مرچ بھی بولتی ہیں یہ ہمارے پاس ادرک اور لیسن کا پیسٹ ہے اور یہ ہمارے پاس آلو بہارہ یہ آلو بہارہ ایرانی ہے اور یہ ہمارے پاس ساتھ میں انگلی ہے کھٹے والی انگلی ماشاءاللہ جی ہمارے جو پیاز ہیں وہ براؤن ہونے کے قریب ہیں انتہاں کلر چیک کر لیں انتہاں کلر جو ہے وہ تھوڑا سا تیز رکھا جاتا ہے براؤن جی ہمارا جو پیاز ہے اب بس وہ تیار ہونے کے قریب ہے اب ہم اس میں چکن کو ایڈ کریں گے براؤن پیاز کے اوپر ہے چکن ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن کا اللہ اکبر قبیرہ اللہ اکبر قبیرہ ماشاءاللہ اللہ اکبر قبیرہ اس میں سارا چکن ڈال کی تو اس کو اچھی طرح سے بنے گے کر لو پیشن کریں پیشن کرو اچھا 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 پتا نہیں بڑا آگ نیچے تیز رکھیں گے اس کو اچھی طرح سے پکنے دیں اب ہم اس میں باقی جو چیزیں وہ ایڈ کریں گے سب سے پہلے اس میں دل پر ملچ شامل کریں گے یہ آپ اپنے انتازے کے مطابق اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم اس میں جو شان کمپنی ہے پاکستان کی بہت اچھی کمپنی ہے شان کمپنی اس کا بریانی مثال ایڈ کریں گے اس میں ہم آلو بہارہ دو کے اس کو دانا دانا کر کے اس میں ایڈ کریں گے تو آلو بہارہ سے اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت چٹ پٹا سا اور بہت پیارا ٹیسٹ آتا ہے آپ آلو بہارہ کے بنا بھی اس کو تیار کر سکتے ہیں ہم اس میں ایملی کو جو ہے وہ اچھی طرح سے دانا دانا کر کے اس میں شامل کریں گے ہم تو اپنے اندازے سے اس میں چیزیں ڈال رہے ہیں آپ اپنے اندازے سے ڈالیں یہ ہم اس میں سادہ نمک ایڈ کریں گے ہس بے ذائقہ اب ہم اس میں دہی کو شامل کریں گے اور اب اس کو اچھی طرح سے جو مونے گے اور ساتھ اس میں یہ اچار مکس ہے مہران کمپنی کا بہت اچھا اس کا ٹیسٹ ہے ساتھ میں یہ ادھرک اور لیسن کا پیسٹ شامل کریں گے اب اس کو اچھی طرح سے پکائیں گے اس کے پکنے کے انتظار کریں گے ساتھ میں اس کو ہلاتے رہیں گے اور اس کو اچھی طرح بون لیں گے ماشاءاللہ بہت پیاری اس کی لوگ کھا رہی ہے ماشاءاللہ جی یہ ہمارا جو چکنے بتیار ہو گیا ابھی ہم چاول کو بالنے کے لیے پانی کو ریڈی کریں گے یہ ہمارے چاول جو ہیں یہ اچھی طرح سے بھیگ چکے ہیں ابھی ہم پانی کو بالانے کے انتظار کریں گے یہ ہمارے پاس ذرا مسالہ ہے ہمارا جو چکن تیار ہوا ہے اب ہم اس کے اوپر لگیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت پیاری اور اچھی لوگ کھائی ہے اس کی مجھے دیکھ لیں گے دوسری طرف ہم نے جو پانی اس کو آگ اوپر رکھا ہوا ہے جب وہ بلے گا تو پھر ہم اس میں چاولے ایڈ کریں گے تو اسی کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اسی طرح کے ہم آپ کے لیے بہت اچھی اچھی اور پیاری ریسپی لے کے آتے رہیں گے یہ ہمارا جو پانی ہے وہ اُبل چکا ہے اب ہم چاول اس میں ڈالیں گے چاولوں سے پانی نتھار کر تو کسی کپڑا کو اوپر یہ چاول ڈال لیں یہاں سے ڈائریکٹ بھی ڈال لیں آپ کی مرضی ہے جہ سے آپ کو اچھا لگے یہ ہم اس میں چاول ایڈ کریں گے اب اس کے اُبال آنے کے انتظار کریں گے اس میں ہم چاول کو زیادہ ملائم نہیں کریں گے ہلکا سے اس کو کھڑا رکھیں گے یہ بس ہمارا چاول جو ہے وہ تھوڑی دیر میں ریڈی ہو جائے گا یہ ریڈی ہو چکا ہے ہمارا چاول ہم نے اس کو کپڑے کو اوپر اتھار لیا ہے اب ہم ایک برطن لے کے ایک دیکھ چاہ لے کے اس میں ہم بریانی کی طے لگائیں گے تو یہ آپ دیکھ لیں جی سب سے پہلے آپ نیچے جو آپ کی چکن کی تری ہے آئلہ یا گیا آپ کے پاس وہ تھوڑا شامل کریں گے کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ نیچے جب وہ چکن لگاتے ہیں تو وہ چکن جو ہے زیادہ جلنے کا پھر تم کے اوپر حدشہ ہوتا ہے تو اسے دیرے سب سے پہلے نیچے آئے لگائیں اس کے اوپر چاول شامل کریں یہ ایک ہماری تیہ ہوگئے اب اس کے اوپر ہم چکن رکھیں گے لیکن اس کی ایک پوری مکمل لیئر ایک تیہ لگا دیں گے ماشاءاللہ یہ زائے کی مکس بہت اچھی اور بہت پیاری تیار ہوگی یہ ہمارے پاس جو مکس ہیں تماتر لیمون سبز مرچ اور ادرکی سلائس اس طرح کر کے تھوڑی سی یہ ایڈ کریں گے یہ آپ نصالے میں بھی ڈال سکتے ہیں لیکن ہم نے تو یہ ایڈ کیا اب ہم دنیا جو ہے سبز کٹا ہوا وہ تھوڑا شامل کریں گے اس لیئر کو اوپر اب دوبارہ سے پھر اس کے اوپر شاول کی اختیار لگانے کے لیئر رکھیں گے یہ ہمارے ایک بہت پیچھے پیارے ایک بائی جان ہیں ان کی شادی کی سالگیرہ کا یہ موقع ہے تو اس موقع کو اوپر ہم یہ بریانی جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں اللہ تعالی ان کو مزید خوشیم سے نوازے اور اللہ تعالی ان کی عمر میں مزید برکت کرے یہ جناب پھر دوبارہ سے چکن کی ایک لیئر لگانے کے اگر آپ کو چاول زیادہ کھڑا ہو زیادہ صحت ہو تو آپ اس کا کورما تیار کر کے بھی لگا سکتے ہیں چکن کا لیکن ہم نے یہ چاول اپنے حساب سے رکھا ہے تو ہمیں اس میں زیادہ پانی یا زیادہ شوربہ کی ضرورت نہیں ہے ہم نے یہ چکن کڑائی ٹائپ جو ہے وہ تیار کی ہے یہ ہمارے کشمیر کی بہت ایک فیمس بریانی ہے جس کی ریسپی ہم آج آپ سے شیئر کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن ماشاءاللہ بہت پیاری جو ہے وہ لوگ کے جناب ابھی ہم یہ سب چاول اوپر اہر کریں گے اس کے اوپر چکن کے اوپر تیار لگائیں گے پھر سے چاولوں کی ماشاءاللہ لا قوة إلا باللہ اب ہم اس کے اوپر خوشبو کے لئے تھوڑی سی بادیان خطا یاد کریں گے یہ آپ پانی بھی بھی ڈال سکتے ہیں ادھر اوپر بھی ڈال سکتے ہیں نہ بھی ڈالیں تو پھر بھی چلے گا اب ہم اس کے اوپر خلق لگائیں گے تو دیکھیں ماشاءاللہ یہ اس کے کتنا جو کتنی پیاری اس کی لوگ آتی ہے آپ اس میں رنگ و پانی میں مکس کر کے بھی لگا سکتے ہیں اور اس کو خوشک بھی استعمال کر سکتے ہیں ہم اس میں دو کلر جو ہیں وہ شامل کریں گے ایک جلے بھی رنگ ہے اور ایک زردہ رنگ ہے دونوں ہی فوڈ کلر ہیں تو جی الحمدللہ ماشاءاللہ یہ ہماری جو بریانی یہ فائنل بس اس کا پرسیڈر ہے تو ماشاءاللہ دیکھ لیں جی کتنی خوبصورت ہے ماشاءاللہ اللہ قوتہ اللہ باللہ سبز دنیاں پھر سے لگائیں اس کی خوشبو بھی اچھی ہوتی ہے اور اس کی لوگ بھی بہت پیاری ہوتی ہے دیکھ لیں جی ماشاءاللہ اس کی کتنی پیاری لوگ ہے ماشاءاللہ ابھی ہم اس کو جو کوئلوں کو اوپر دام لگائیں گے اس کے نیچے بھی اور اوپر بھی کوئلے لگائیں گے اور اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے دام پہ لگائیں گے ماشاءاللہ تو یہ ہماری جو بریانی ہے جو کشمیری بریانی ہے یہ تیار ہے ماشاءاللہ اگر آپ اس کو بے گیس کے اوپر بنائیں تو اس کو بس دس منٹ کا جو دام میں وہ کافی ہے کوئلوں کا جو ٹمپریچر ہوتا ہے کبھی کم کبھی زیدہ ہوتا ہے تو یہ اب ہماری بریانی ریڈی ہو چکی ہے تو یہ ہمارے بہت پیارے بھائی ہیں جی ان کی شادی کی سالگرہ اللہ تعالی ان کی عمر میں اضافہ کرے تو ہم سب کو دعاوں میں یاد رکھیں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ پھر ایک نئی ریسپی کے ساتھ دوبارہ ملیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ فی امان اللہ انشاءاللہ موسیقی